ہیلو دوستوں کرونا کال میں اسنکھیا لوگوں نے اپنی نوکریاں گوائی یہ لوگ بہت مضبور تھے جگہ جگہ نوکریوں کی تلاش میں گھومنے لگے اور اسی تلاش میں وہ نوکری.com شائن.com ایسی ہی نازانے کتنی ویب سائٹس ہیں جن پر انہوں نے اپنا ریزیو میں پوسٹ کیا اب شکاری شکار کے لئے تیار تھے وہ شکاری کون تھے فیک کالرز انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھائے مجبوری ہوتی ہی فائدہ اٹھانے کے لئے ایک وقت تھا جب انسان انسانیت یہ سب باتیں بہت عام تھی اور بہت اچھی سننے میں لگتی تھی اور سچ میں صرف سننے میں نہیں یہ پریکٹس بھی کی جاتی تھی اور ایک آج کا جمعانہ ہے جہاں مجبوری کا صرف فائدہ اٹھائے جاتا ہے نوکری.com منسٹر.com انڈیڈ.com شائن.com اور نا جانے کتنی ویب سائٹس ہیں ان پر ہم لوگ اپنا ریزیو میں پوسٹ کرتے ہیں اور کچھ سکیمرز وہاں سے ہماری انفرمیشن کو چراتے ہیں اور اس انفرمیشن کے بیسس پہ وہ ہمیں کال کرتے ہیں جہاں سا دیتے ہیں اور ہمیں انٹرویو کے لئے بلاتے ہیں جہاں وہ ہمیں پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کے جہاں سے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں ایسے کئی لوگ فس جاتے ہیں اس ٹرپ میں اور فس جاتے ہیں جتنے لوگ فس تے ہیں وہ ان کی حامدنی ہوتی ہے تو ایسا ہی ایک ریل انسیڈنس ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اب انڈی ڈاٹ کوم سے ایک ریزیومے نکالا گیا رائٹ اس ریزیومے میں سے ڈیٹیز دیکھی گئی کینڈیڈیٹ کو کال کیا گیا اسے آفر کیا گیا کہ ہم ایمکس سے بول رہے ہیں ایمکس بولے تو امریکن ایکسپریس کہ ہم امریکن ایکسپریس سے بول رہے ہیں اور آپ کا ریزیومے جو ہے وہ شورٹ لیسٹ ہوا ہے اور آپ کے ریزیومے کو دیکھ کے ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو کل کیا آپ انٹرویو کے لیے آویلیبل ہیں یہ سنتے ہی آپ ایک دم خوش ہوئیں گے there will be butterflies in your stomach right so خوش ہو کے جائز سی بات ہے ایک ہی جواب جائے گا yes i am لیکن مجھے انٹرویو دینے کہاں آنا ہوگا آپ یہ بات کہیں گے یہ بات کہتے ہی وہ آپ کو exact location نہیں بتائیں گے وہ آپ کو ایک hint دیں گے for example ڈیلی آپ کو ڈیلی آنا ہوگا کل مورنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو details via sms بھیج دیں گے تو ایسا ہی یہ call آیا lady کا نام تھا alia جس نے call کیا تو candidate نے interest دکھایا تو اس کو جیسی interest دیکھا کہ ہاں یہ interested ہے job کے لیے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو اس time پہ current salary لے رہے ہیں اس کا 40% hike آپ کو ملے گا یہ سن کے candidate فولا نہیں سمایا تو candidate کو بلایا گیا تو candidate کو تھوڑی دیر کے بعد candidate بہت جیادہ curious ہوا کہ سوڑی کی شام ہو گئی میرے پاس ابھی تک میسیج نہیں آیا کچھ candidate پوری تیاری میں ریزیو میں یہ پرنٹ آؤٹ یہ پرنٹ آؤٹ مطلب ڈاکیمنٹیشن کا سارا کچھ تیار کیا اب کیب تک کرے گا candidate candidate نے میسیج راب کیا کہ ma'am i didn't receive the details of the address right تو تھوڑی دیر میں ma'am کا reply آیا ma'am ایک proper بڑی اوہ سا ایک ڈالی کی location sent کی کہ کل آپ کا صبح 11 بجے یہاں interview ہے appointment جو آپ 11 o'clock کے ملتی ہے وہ دیکھ کے candidate فولا نہیں سمایا early morning تیاریوں کے اندر engage رہا وہ صبح اپنی امن کے ساتھ بھگوان کا نام لے کے خوشیوں کے ساتھ وہ candidate چلا گیا interview دینے interview دینے گیا تو اس کو بٹھایا گیا جیسے ہی وہ premises کے اندر گسا تو اس کو بولا گیا کہ کہ چھایا میں 5 منٹ رکھ جاؤ اب interview پر چل رہا ہے تو candidate سے رکھا نہیں گیا اس نے دیکھا کہ tower میں side میں name plates لگی ہوئی ہیں floor wise unit wise تو دیکھتا ہے کہ جو number اس کو دیا گیا تھا اس پہ کوئی name plate ہی نہیں ہے دماغ میں ہزار سوال آتے تو candidate کو رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے candidate اس ہی number پہ call کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا 11 بجے کا time ہے appointment اور ویڑھ کیجئے ہم آپ کو بلا رہے ہے next number آپ کا بلا یا جاتا ہے اوپر 10th floor پہ candidate جاتا ہے جانے پر candidate کو بٹھایا جاتا ہے تو candidate کیا دیکھتا ہے کہ میرے جیسے اسنخیہ اور لوگ بیٹھے ہیں اسنخیہ لوگ believe می اتنے لوگ کی اگر اس میں سے آدھے لوگ بھی ان کو پیسے دے جائیں تو سال کا خرچہ کہیں نہیں گیا تو جیسے candidate کیا دیکھتا ہے کہ دو professionally dressed girls باہر reception پہ بیٹھیں ہیں اور وہاں دو girls بیٹھیں ہیں reception پہ جو ان سے پوچھتی ہیں کہ ریفرنس بتائیے کس کے ریفرنس سے آئے ہیں ان کی detail پیچھے جا کے بیٹھ جائیے تو بیٹھ جائیے تو دیکھتا اس کے اوشوڑ جاتے ہیں اتتے سارے لوگ میرا نمبر آئے گا کی نہیں آئے گا تو cross fingers کے ساتھ وہ نمبر بیٹھا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد نام آتا ہے جب نام آتا ہے تو نمبر جاتا ایک لیڈی پروفیشنلی آگین ڈریز آہ فلوینچ انگلیش اور وہ ان سے پوچھتی ہے تھوڑا بہت انٹرڈکشن لیتی ہے انٹرڈکشن میں جان بوچ کے اس کی فیملی کی ڈیٹیلز لی جاتی ہیں اور فیملی کی ڈیٹیلز جان بوچ کے پوچھ کے اس کو پھر کنوینس کیا جاتا ہے کہ جو ابھی آپ سیاری لے رہے ہیں اس کا آپ کو 40% ملے گا 40 to 60% اور ہمارے کوئی چارجز نہیں ہیں ابھی آپ ہمارے سامنے یہ انٹرڈکشن راؤن تھا ہمارے سامنے آپ سکس تھاؤزن روپیز رکھو گے اور آپ کو کال پہ بات کرائی جائے گی ایمکس کے ایگزیکیٹیف سے جو کی آپ کا ایک ٹیکنیکل راؤن کنڈکٹ کریں گے وہ ٹیکنیکل راؤن کنڈکٹ ہوتے ہی اگر آپ سیلیکٹ ہو گئے تو ایس ہمارے جو کی آپ کو فرس سیلری میں واپس ملیں گے اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو آپ کو ایس سکس آزن واپس دے دیں گے اب کینڈیڈیٹ سوچیں پڑ جاتا ہے اب یہاں سوچ دماغ لگائیے اگر سی ہزار روپے دے دیئے گئے تو کیا ہوگا سامنے سے کول آئے گا کول پر انہی انسان کوئی بیٹھا ہوگا اور وہ آپ سے بات کرے گا جائز ہی بات ہے سیلیکٹ ہوگے تو پیسے ان کے تو آپ کو یہ ہی کہے گا you are selected اچھا اب next process کے اس کے بعد select ہونے کے بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو document verification کے لیے آپ کے documents جائیں گے ایسے document میرے کیا ہے جو verification کے لئے جائیں گے 15 days 10 to 15 days verification کا time ہے اس time آپ کو 9000 روپیز اور deposit کرنے پڑھیں گے تو total 15 thousand ہو گئے 6 thousand پہلے اور 9 thousand بعد میں وہ 15 thousand آپ کو جوا کی فرس salary ملے گی تو اس کے ساتھ واپس مل جائیں گے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ بیچارے کیا لے رہے جو ہمارے charges ہائک میں سے ہمیں تھوڑا بہت جو بھی ہو ملتا چلا جائے گا آپ نہیں دیں گے وہ ہمیں company دے گی اس میں اور بھی خوش ملتی آپ کو تو ایسا آپ کو بیج دیا جاتا ہے اب کئی لوگ ہاں کریں گے کئی لوگ نہ کریں گے جو ہاں کریں گے وہ ٹھو راؤن میں اور ٹیکنیکل راؤن میں نہیں کئی بندہ ہوتا ہے چھے ہزار روپے گئے چھے ہزار روپے کے بعد documentation کے لیتے ہیں اور کہتے ہیں 15 days جو لگیں گے ویرگی جوائنگ ہے اور جوائنگ کبھی ہوتی نہیں ہے بس call پہ call چلتی جاتی ہیں تب تک جتنے مرگ یہ سکیم کرتے ہیں اور جتنا premises کا rent نہیں ہوتا اس سے کتنا گناہ زیادہ یہ پورے سال کا اپنا کرچہ کما لیتے ہیں تو پلیز اپنی مجبوری کا فائدہ مت اٹھنے دیجئے ایسے کسی بھی scam call پہ وشواز نہ کیجئے کوئی بھی company اگر آپ کو کسی بھی طریقے انٹرابش میں مت فسی اپنی مجبوری کا فائدہ مت اٹھوائیے stay safe have a good luck thank you